چیف چاسٹس سدر پاکستان کو بھیجیں گے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کچھ دیر بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کاف چیف چاسٹس کے انتخاب کے لیے بنائی جانے والی پارلیمانی کمیٹی کے بائیکارٹ کا اعلان چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر کہتے ہیں آئینی ترمیم غیر قانونی پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ نہیں بنے گی وزیراعلا کے پی علی امین گنڈا پور کا چھبیسمی آئینی ترمیم کے خلاف ملگ گیر احتجاج کا اعلان پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اس ترمیم کو نہیں مانتے اور آئینی ترمیم اور جڈیشل بینچ کے قیام سے عام آدمی کو سہولت ملے گی آئینی ترمیم مساکت جمہوریت کی تکمیل ہے وزیراعظم شہباز شریف کی قابینہ اجلاس میں گفتگو بولے سیاسی جماعتوں کا ترمیم پر ساتھ دینے کے لیے شکر گزار ہوں پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے مہنگائی میں کمی آ رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی غزہ میں اسرائیلی جارہیت کی مضمت مظلوم پلسطینیوں کے لیے فنڈس کے قیام کا اعلان شہریوں سے فنڈس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی اپیل اور امت مسلمہ میں تقسیم کی وجہات کیا ہیں پاکستان کو اسلام کا قلعہ کیوں کہا جاتا ہے جانیے معروف مصبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کے خیالات پرگرام لائپ جامی میں خصوصی انٹرویو آج رات سات بچ کر تین منٹ پر